ہائی میرے نام کاسم اور اس ویڈیو میں میں کریئر بریک اور کریئر اپ ڈیٹ بے بات کروں گا کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی جس میں میں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ آپ کو وہ ٹائم ٹو ٹائم کریئر بریکس لینی چاہیے اب اس کا مطلب کیا ہے تو جو میری پریویس پوزیشن تھی ٹیگنا میں میں نے از ان انٹری لیول جوائن کیا ٹوانٹی ایٹین میں اور میں اپنی کیرئر کی پیگ پہ پہنچا ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں اور جب میری پروموشن ہوئی لاس پروموشن ایز سینئر مینجر تو اس کے کچھ عرصے بعد مجھے ریالائز ہو گیا تھا کہ یہ والی جوپ میں نے نہیں کرنی اس کی دو وجہ تھی ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ انیلیٹیکل تھی اور مجھے مور ٹیکنیکل رول میں آنا تھا اور دوسری یہ کہ اس نے میری سوشل لائف بہت زیادہ ڈسٹروئ کر دی تھی کیونکہ کام بہت دورانیا اتنا ہوتا تھا کہ فیملی لائف اور سوشل لائف اس کے لئے مجھے کوئی ٹائم نہیں ملتا تھا یہ ریالائز ہونے کے بعد پھر میں نے مسلسل اس کو ایک سال تک پلین آؤٹ کرتا رہا تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتا رہا اور یہ بھی پلین کرتا رہا کہ میں نے ریزگنیشن کے بعد کرنا کیا ہے دیکھیں اگر آپ کیریئر بریک لے رہے ہیں اور جس مقصد کے لئے لے رہے ہیں اگر وہ اچھی بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو دین دس اس یوزلس ڈونٹ ڈو ایٹ میرا جو کیریئر بریک تھا وہ بڑا سمپل تھا کہ میں نے فیملی کو مور ٹائم دینا ہے اور میں نے اپسکل کرنا ہے تاکہ میں ایک ٹیکنیکل رول میں جا سکوں تو جیسے میں نے ریزائن کیا اس کے بعد سے میں سیدھا گیا ہوں اریزونا سٹیٹ یونیورسٹی اور وہاں سے میں نے سکس منس کا بولڈ کیم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے فری ٹائم ملتا تھا وہ میں نے اپنی فیملی کو ڈیڈیکیٹ کیا تو کافی عرصے تک میں نے کوئی جاب نہیں کی کوئی کام نہیں کیا صرف میں ڈیڈیکیٹ تھا تکہ فیملی کو ٹائم دو اور اپسکل کر سکوں اب بات کرتے ہیں کیریئر اپڈیٹ کی تو جنوری سے میں ایک نئی کمپنی میں ایز ای ریپورٹنگ اینلیسٹ کام کر رہا ہوں انتہائی ٹیکنیکل جاب ہے کیونکہ کافی عرصے سے میں ٹرانزیشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا فرم انیلیٹیکل ٹو ٹیکنیکل لیکن وہ ہوں نہیں پا رہا تھا اپسکل کی بھی وجہ تھی اور سچویشن بھی موضوع نہیں تھی میرے لیے تو میں نے کیریئر بریک لی فیملی کو ٹائم دیا اپسکل کیا اور ٹرانزیشن میرے لیے کافی سموث لی رہا اور اگر آپ ایک کام بار بار کر رہے ہیں سالوں سے کر رہے ہیں and you know like you're not growing then you have to take a career break career break لیں اور پھر اپسکل کریں یا فیملی کو ٹائم دیں یا whatever you want to do just you know like refresh your mind and do it لیکن یہ بات بھولنا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو مکمل plan out کرنا ہے کیونکہ آپ کے بریک کے بعد آپ کا پیچک تو رک جائے گا لیکن جو آپ کے خرچے ہیں وہ رکھیں گے نہیں so you have to have a cushion of you know like 6 months or 1 year جتنا بھی ٹائم آپ کو بریک کے لیے چاہیے اس کا cushion آپ کے پاس ہو cushion سے مطلب یہ ہے کہ you know like تھوڑا سا سیونگ آپ کے پاس ہو کہ وہ جو آپ کا ٹائم ہے بریک کا وہ آسانی سے اور اتمنان کے ساتھ گزر سکے that's it for today see you in the next video bye